بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کا عید کا سیزن چال رہا ہے سب کے گھر میں گوشت موجود ہے اور سب کا دل کار ہے کہ ہم نئے نئے کھانے بنا کر اپنے گھر والوں کو پیش کریں جو کہ ان کے بہت پسند آئے اور گھرمی بھی بہت ہے جو کم وقت میں بن جائے کم مسالوں کے ساتھ بنے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت یونیک نمکین گوشت کی ریسپیز شیئر کروں گی جو بہت کم مسالوں سے اور بہت کم وقت میں اور بہت زبردست بانکار تیار ہوتی ہے تو آپ نے اس کے لئے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے تو یہاں پر میں نے دیکھے ایک کڑائی لی ہے تو اس میں پہلے میں رکھوں گی چربی تو سب سے پہلے ہم کڑائی میں چربی کی تیل گائیں گے کیونکہ میں دنبے کا گوشت یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں بکرے کا گوشت یا بڑا گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں تو دنبے کے گوشت سے اس نمکین پڑاہی کا بہت زبردست زائقہ آتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے نہ تیل گا لی ہے چربی کی اچھے سے تو اس کے اوپر اب میں گوشت کی تیل گا دوں گی تو گوشت ہم نے اچھے سے اس کے اوپر پھلا کر رکھ دینا ہے میرے پاس تقریباً اس وقت تین کیجی گوشت موجود ہے جو کہ دنبے کا ہے اور میں وہ یوز کروں گی یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر اچھے سے تیل گا دی ہے بلکل اس کو ہم نے اچھے سے پھلا کر ہم نے کڑائی میں اس کو رکھ دیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی میں نے لے لی ہے ٹیمائٹر یہ دیکھیں یہ میں نے اچھے سے فریش بلکل ریڈ تین ٹیمائٹر لی ہے اور ساتھ میں آنچ دس خریمی چھے اور ان کو اچھے سے دو لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ٹیمائٹر کاٹ کر ڈالیں گے میں ٹیمائٹر کو چار پیس میں کاٹ لوں گی آپ چاہیں تو باریک بھی کاٹ سکتے ہیں تو تین کیجی میرے پاس جو گوشت تھا اس میں میں نے صرف تین ٹیمائٹر ڈالے ہیں اور ساتھ اس میں آنچ دس خریمی یہ بھی ہم بڑی بڑی کاٹ کر ڈال دیں گے ہری مرچوں سے اس کا فلیور بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے آپ نے ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت آسان ریسپی ہے لیکن کھانے میں اتنی یہ مزے کیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے جب آپ بنا کر اپنے گھر والوں کو یہ کھلائیں گے تو وہ روز یہ آپ سے یہ فرمائش کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس میں ہری مرچیں بھی ڈال دی ہیں تو اس میں جو میں نے چربی ڈال لیا ہم اس میں وہی ایج کریں گے اس میں ہم کوئی کوکنگ گوئل کوئی گی وغیرہ ایج نہیں کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ابھی میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون ڈالا اگر مجھے ضرور دوئی تو میں اوٹ ڈالوں گی ورنہ یہی بہت ہوگا اس کو ہم کور کریں گے اور اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور چولے پہ رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں آج کو میں نے بلکل فل کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی پانی میں نے ایج نہیں کیا یہاں پر دیکھیں آج لگا تار فل ہے اور یہ دیکھیں جی گوش نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس کو ہلائیں گے اس کو اوپر نیچے کریں گے تو ایک خاص انگریڈیاں جو میں اس میں بلکل انڈ میں یوز کروں گی آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے تاکہ آپ سے وہ والا پاٹ مسنا ہو تو یہاں دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے ہلا لیا ہے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے دم پر رکھ دیں گے تو تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور گوشت بھی اچھے سے گال گیا ہے اور یہ دیکھیں سارا آئل جو الادہ ہو رہا ہے یہ وہ چربی ہے جو میں اس میں ڈالی تھی اس میں میں کوئی بھی آئل یانگی یوس نہیں کیا تو اس کو مخشک کریں گے یہاں پر اس کو میں تقریباً پندرہ منٹ تک اور رکھا تھا اور یہ ہشک ہو گیا ہے اور آئل بلکل الادہ ہو گیا ہے تو اس میں سے میں یہ کروں گی کہ یہ جو آئل ہے اس کو میں نکال دوں گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا آئل نکال دیا ہے تو اب اس میں ایک خاص انگریج جس کا میں نے آپ بتایا تھا ہم اس میں یوز کریں گے جی ہم اس میں لیمن یوز کریں گے ایک پورے لیمن کا رس ہم اس میں یوز کریں گے اس سے اس کا ذائقہ بہت زبردست ہو جاتا ہے لیمن کو ہم نے اچھے سے نچول لینا ہے تو لیمن کو میں اس میں اچھے سے نچول اور اب اس کو ہم تقریبا دو سے تین من تک اچھے سے فرائی کر لیں گے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا جو نمکین گوشت ہے بلکل ریڈی ہے بہت ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے تو اب ہم اس کو نکال یں گے پلیٹ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نمکین گوشت کی بوٹنگ ہوتی 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 ہیں کیونکہ ہم نے اس میں کوئی مسال ایج نہیں کیا ہوتا تو اس کو آپ بغیر چاونوں کے بغیر نان کے ہاتھ کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبردست لگے گا اور یہ سارا گوشت اندر سے بلکل گلا ہوا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ ریسپی پسند آئی ہو گی اور آپ اس کو ٹرائ کریں گے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ریسپی کو شیئر بھی کرنا ہے تو یہاں پر میں چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اندر سے گلا ہوا ہے اور آپ اس کو اس طرح کھائیں ہاتھ کے ساتھ بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ دیکھیں یہ دوسری بوٹی یہ بھی اندر سے گلی ہوئی ہے اور اس میں اور نمک بھی نہیں یوز کیا تھا تو آئی ہو کہ آپ کو میری آس کی ریسپی پسند آئی ہے اگر ریسپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو کریں زیادہ سے زیادہ شیئر اور مجھے کریں زیادہ سے زیادہ سپورٹ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ ریگولر رہ کر کام کروں اور اچھی اچھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اب میں بہت سارا خیار رکھے گا جزا پر لو خیرا رکھے